کے بعد بھی کوئی عصالی ثواب کرنے والا ہو تو پھر یاد رکھئے علم سے دوری غفلت و نادانی ہے اس غفلت و نادانی کو دور کرنے کے لیے آن لائن درسی نظامی کے ذریعے علم دین کی اشاعت کا حصہ بنیے اور اپنے گریلو ماحول کو دینی ماحول میں ڈالنے کے لیے آج ہی مصباحی آن لائن پانچ سالہ درسی نظامی یعنی علم کورس میں داخلہ لیجئے مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجئے محمد قلریز رضا مصباحی رابطہ نمبر 8057889427 بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم معزز طلبہ اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں نصاب الصرف کا سبق نمبر سولہ پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے اس کے پندرہ اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے آج کا سبق ہے سبق نمبر سولہ اسمائے مشتقات میں سے دوسرا مشتق اسم مفعول کا بیان اس سے پہلے ہم نے اسم فائل کا بیان پڑا آج نمبر دو اسم مفعول کا بیان پڑتے ہیں اس سبق کے اندر اسم مفعول کی تعریف اسم مفعول سلاسی مجرد اور غیر سلاسی مجرد سے بنانے کا طریقہ اور پھر اس کی گردان اور پھر تمرین حل کریں گے اسم مفعول کا بیان اسم مفعول کی تعریف اسم مفعول وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فیل واقع ہو اسم مفعول وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فیل واقع ہو جیسے منصورن مدد کیا ہوا اب دیکھئے منصورن یہ اسم مشتق ہے جو فیل مزارے مجھول سے بنائے گیا یونسروں سے اور ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے جس پر فیل واقع ہوا یعنی مدد کیا ہوا یعنی جس پر مدد واقع ہوئی تو منصور یہ مدد کیا ہوا تو وہ اسم مشتق جو ذات پر دلالت کرے جس پر فیل واقع ہو جیسے منصورن مدد کیا ہوا اور یہ فیل مزارے مجھول سے بنایا جاتا ہے اسم مفعول اور جو فیل مزارے مجھول سے بنائیں گے تو اسم ایسی صورت میں اس کا عین کلمہ پہلے سے ہی مفتو رہتا ہے تو اب یہاں پر دیکھئے اس کو بیانے کا طریقہ بھی بیان کرتے ہیں مجرد سے اور مزید فی سے کیسے بناتے ہیں نوٹ اسم مفعول بھی سلاسی مجرد اور غیر سلاسی مجرد سے جدہ جدہ طریقے پر بنایا جاتا ہے جس طرح پیچھے بیان کیا گیا کہ اسم فائل سلاسی مجرد اور غیر سلاسی مجرد سے جدہ جدہ طریقے پر بنایا جاتا ہے ایسی اسم مفعول بھی سلاسی مجرد اور غیر سلاسی مجرد سے جدہ جدہ طریقے پر بنایا جاتا ہے نمبر ایک سلاسی مجرد سے اسم مفعول بنانے کا طریقہ سب سے پہلے یہاں پر یہ دیکھیں گے فیل مزار مجھول تو فیل مزار مجھول مثال کے طور پر ہمارے سامنے یو فالو ہے تو فیل مزار مجھول سے علامت مزارہ حضف کر کے میمے مفتو لگا دیں میمے مفتو لگا دیں اور این کلمہ کو زمہ دے کر واوے ساکن کا اضافہ کر دیں اور آخر میں تنوین لگا دیں جیسے یو فالو سے مفعول اب یہاں دیکھئے کہ یو فالو یہ فیل مزار مجھول ہے یہاں سے علامت مزارہ یا کو حضف کیے اور اس کی جگہ میں یا کی جگہ میں میمے مفتو لے کر کے آگئے ہو گیا مفعول اب این کلمہ ہے اس این کلمہ کو زمہ دے دیئے ہو گیا مفعول اور این کے بعد واو لے کر کے آگئے تو مفعول اور لام کلمہ کو تنوین بنا دی تو گیا مفعول کیا ہوا کیا ہوا وہ ایک مرد اس کا سلاسی مجرس سے بنانے کا طریقہ یہ ہوا کہ فیل مزار مجھول سے علامت مزارہ کو حضف کر دو میم مفتو شروع میں لے آو اور این کلمہ کو زمہ دے کر واوے ساکن کا اضافہ کر دو اور آخر میں تنوین لگا دو بن جائے گا اس میں مفعول اب غیر سلاسی مجرس سے اس میں مفعول بنانے کا طریقہ غیر سلاسی مجرس یعنی سلاسی مدیدفی سے اس میں مفعول بنانے کا طریقہ کیا ہے تو بیان فرماتے ہیں کہ فیل مزار مجھول سے علامت مزارہ حضف کر کے میم مضموم لگا دیں اور آخر میں تنوین کا اضافہ کر دیں دونوں میں فرق دیکھئے جیسے یکرمو سے مکرمون یکرمو سے مکرمون تعظیم کیا گیا وہ ایک مرد اب یہاں پر دیکھیں کہ وہاں پر غیر سلاسی مجرس سے جب ہم اس میں فائل بنا رہتے تھے تو وہاں یہ تھا کہ فیل مزارے وہاں یہ تھا کہ بنانے کا طریقہ بیان کیا گیا تھا کہ اس کو بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ مزارے معروف سے بنا رہتے تھے اور یہاں مزارے مجھول سے بنائیں گے اور مزارے معروف میں ماں قبل آخر کسرہ ہوتا ہے جیسے یکرمو ہوتا ہے وہاں یکرمو ہوتا ہے اور یہاں یکرمو ہے تو مزارے مجھول ہے تو یہاں پہلے سے ہی این کلمے پر فتح موجود ہے تو مزارے مجھول سے علامت مزارے کو حضب کر دیں گے اور میمے مضموم لگا دیں گے اور آخر میں تنوین کا اضافہ کر دیں گے جیسے یکرمو سے مکرمون دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ سلاسی مزیدفی کے اسم فائل اسم افعول میں کہ اسم افعول میں آخر میں ماں قبل آخر کسرہ آئے گا اور اسم افعول میں ماں قبل آخر فتح ہوگا جیسے اگر ہمیں اسم افعول کہنا ہو تو بنے گا مکرمون اور اسم افعول کہنا ہو تو بنے گا مکرمون یہ ہو گیا اسم افعول کا طریقہ اب آئیے اس کی گردان دیکھ لیجئے یہاں پر دونوں طریقے گردان دیکھیں گے سلاسی مجرد سے بھی گردان ہوگی اور سلاسی مدید فی سے بھی سب سے پہلے اسم افعول السلاسی مجرد گردان یہاں پر اسم مکسر کے سیغے بھی بیان ہوتے ہیں اور مسکر کے بھی سیغے بیان ہوتے ہیں سب سے پہلے گردان سلاسی مجرد سے مفعول کیا ہوا ایک مرد سیغہ واحد مذکر مفعول آنے کیا دو مرد سیغہ تصنیہ مذکر مفعولونا کیے ہوئے سممرد سیغہ جمع مذکر مفعولت کی ہوئی ایک عورت سیغہ واحد مونس مفعولتانے کی ہوئی دو عورتیں سیغہ تسنیہ مونس اور مفعولات کی ہوئی سب عورتیں سیغہ جمع مونس مفعیل کیے ہوئے سب مرد یا سب عورتیں سیغہ جمع مکسر اور مفعیل تھوڑا کیا ہوا ایک مرد سیغہ واحد مذکر مسغر اور مفعیلت تھوڑی کی ہوئی ایک عورت سیغہ واحد مونس مسغر اب اس کے بعد ہے نمبر دو اسم فول از سلاسی مدیتفی سلاسی مدیتفی سے اسم فول کیسے بناتے ہیں وہ آپ کو طریقہ بتا دیا صرف اس کے یہاں بر چھے سیغے بیان کریں گے اور واحد تسنیہ جمع اور پھر اس کے بعد یہاں دیکھئے کہ مکرمون عزت کیا ہوا ایک مرد سیغہ واحد مذکر مکرمان عزت کیے ہوئے دو مرد سیغہ تسنیہ مذکر مکرمون عزت کیے ہوئے سمرد سیغہ جمع مذکر مکرمتن عزت کی ہوئی ایک عورت سیغہ واحد مونس اور مکرمتان عزت کی ہوئی دو عورتیں سیغہ تسنیہ مونس اور مکرماتن عزت کی ہوئی سب عورتیں سیغہ جمع مونس اب اس کے بعد یہاں پر سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات دینی ہے سب سے پہلا سوال نمبر ایک ہے اسم مفعول کی تعریف بیان کیجئے اسم مفعول وہ اسم مجھتہ جو ذات پر دلالت کریں جس پر فعل واقع ہو سوال نمبر دو سلاسی مجرد اور غیر سلاسی مجرد سے اسم مفعول بنانے کا طریقہ بتائیں جواب سلاسی مجرد سے اسم مفعول بنانے کا طریقہ کے فعل مزارے مجھول سے علامت مزارہ حضف کر کے میمے مفتو لگائیں این کلمہ کو زمہ دے کر واوے ساکن کا اضافہ کر دیں اور آخر میں تنوین لگا دیں جیسے یفالو سے مفعولن غیر سلاسی مجرد سے اسم مفعول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مزارے مجھول سے علامت مزارہ حضف کر کے میمے مضموم لگائیں اور آخر میں تنوین کا اضافہ کر دیں جیسے یکرمو سے مکرمون اس کے بعد ہے تنبی زربن اور انکارن مزارے سے مذکورہ بالا گردانے اپنی کانپی پر خوش خط لکھیں زربن سے ہمیں کیا کرنا ہے گردان کرنا ہے اس کی اسم مفعول کی اب ہم یہاں زربن سے جب بنائیں گے تو ہمارا فعل مزارے مجھول سے بناتے ہیں تو یو زربو ہوتا ہے یو زربو سے ہم بنائیں گے تو بنے گا مزروبن اب گردان ہوگی مزروبن مزروبانے مزروبونہ مزروبتن مزروبتانے مزروباتن مزاریبو مزائی ریبتن مزائی ریبن اور مزائی ریبتن تو مزاریبو مزائی ریبن اور مزائی ریبتن یہ ہو گیا اس کی گردان ہو گئی زربن سے سلاسی مجرد کی گردان اب انکارن مزدر سے سلاسی مزید فی کی گردان بیان کریں گے انکارو مذہر سے جب ہم بیان کریں گے تو بنے گا اس مفعول کا سیگا انکرہ ینکر انکار منکرن اس میں فائل بنے گا اور منکرن اس مفعول بنے گا انکار کیا ہوا ایک مرد منکرن منکرانے منکرونہ منکراتن منکراتن منکراتانے منکراتن یہ ہو گئی گردان اس کی اسم مفعول کی پہلے کا معنی ہوا ضربون مضروبن مارا ہوا ایک مرد اور دوسرے کا منکرن کی عزت کیا ہوا ایک مرد تو یہ تھا سبق نمبر سولہ اور اسم مفعول کا بیان آج ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتا کر کوئی کمی ہو تو اس لئے فرمائیں ہمارے چینل مفتی گلید مصباحی اور ہمارے اپلیکیشن کو گلید مصباحی کو پلیسٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوا میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیران